اور پھر اللہ نے دیکھا کہ زمین پر آدمی کے گناہ اور ظلم بڑ گئے ہیں اور اس کے دل کا سوچا ہوا ہر خیال ہر قسم کی برائی اور نقصان دے سوچ پر منحصر ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس آدمی کو تباہ و برباد کر دوں گا جس کی تخلیق خود میں نے کی ہے روح زمین پر انسان اور حیوان دونوں اور رنگنے والی چیزوں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے جن کے لیے مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے موسیقی 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 ابباجان اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ مجھے کس کام میں کھسیٹ رہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں راضی ہو گیا ہوتا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ چیز کتنی بڑی ہوگی یہی کوئی تین سو ہاتھ لمبی پچاس ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونجی پسام اپنے سوکے ہوئے انگور کے باغات کے لیے سالہ سال سے یہ نہر کھوڑ رہا ہے میرا مطلب آپ پر شک و شبہ کرنا بلکل نہیں تھا ابباجان مگر بارش بارش کہاں سے کیوں ہمارے علاوہ کوئی اور ایسی کشتی نہیں بنا رہا میرا کہنے کا مطلب ہے اس میں کافی کام ہے لیکن میرا خیال ہے اس طرح ہمیں ایک تو بنا ہی لیں گے وہ اپنے جسم کی نفسانی خواہشات کے علاوہ کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دے پائے اچھا ہے کہ ہم لوگ اس کشتی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں کوئی بےہودہ خیال نہیں آتا کیا اس لکڑے کی مچھلی پر تندور بھی لگائی جائیں گے ویسے دیکھا جائے تو آگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے تو ہم لوگ جانوروں کے ساتھ گھاس کھائیں گے وہ تمام پانی جس کی پیشین گوئی ابباجان کر رہے ہیں اس کی ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ آگ کوئی مسئلہ بن سکتی ہے اچھا اب بس کروں چلو کام پر لگ جاؤں مجھے اخنوک کی بہت یاد آ رہی ہے وہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے اخنوک ہمیشہ اس طرح بولتا جیسے کہ دنیا جیتی جاگتی کہا جاتا ہے کہ وہ پورا دن ایک پھول کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہتا کبھی وہ اس پھول کی رنگت پر کچھ کہتا کبھی اس کی خوبصورتی اور نزاکت پر کہ جس طرح اسے بنایا گیا ہے وہ کہتا اللہ کے آن یہ اقصانیت نہیں ہوتی کیونکہ زندگی کا کوئی سانچہ نہیں درخت کی ہر پتی ہر بادل ہر حیوان الگ ہے ہر کوئی حتیٰ کہ ہر انسان کی شکل و صورت اور اس کی شخصیت وہ سب کے سب خاص ہیں سب کے سن نوح میں جانتی ہوں کہ اللہ کو تمہارا ساتھ کیوں پسند ہے تم ایک شریفل نفس انسان ہو اور ننلے سے پھول پر بھی توجہ دیتے ہو الفیا تم میرا پھول تم اس طرح کی باتیں ہواوں کے دوش پر نہ کیا کرو ورنہ وہ سانس کے ذریعے میرے دل میں اتر جائیں گی اور میری سوچ اپنے بارے میں رک جائے جتنی کی اسے ہونا چاہیے تم ایک بہت ہی پیارے اور مکمل شاہر ہو صرف وہی عورت جو کسی مرد کو پیار کرے وہ اس کی غلطیوں کو ہموار کر سکتی ہے اور اس کو بہتر بننے پر آمادہ کر سکتی ہے تاکہ وہ اس سے زیادہ سے زیادہ ستائش حاصل کرے نوہ تم جانتے ہو کہ مجھے کیا تشویش ہے مجھے نہیں پتا مجھے بتاؤ ہم یہاں تک کیسے پہنچیں انسان کے خیالات شدید طور پر نفسانی گناہ کی طرف ہیں تشدد ان کی مستقل تقریب اور ان کی آنکھیں شہوت انگیزی سے کبھی دور نہیں رہ سکتی مجھے اپنے لڑکوں کی فکر ہے ان کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں خاص طور پر رات کے وقت ان کو اپنی بیویوں کی فکر ہے پانی کا ریلا میرے لیے بہت جلد نہیں آ سکتا اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر موقع عطا کر رکھا ہے میں نے اس بارے میں کئی بار سوچا ہے کیا ہے اگر کچھ لوگوں کو تم پر بھروسہ ہے اگر وہ اپنے کیے پر پچتاوہ کریں میں ان کو پیچھے چھوڑ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اس کے الفاظ بلکل اسی طرح کے تھے کہ نوح میں تمہارے ساتھ ایک مہائدہ قائم کروں گا اور تم اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤگے تم تمہارے بیٹے تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی صرف یہی کشتی ہے ہے نا ہاں صرف یہی کشتی میتھو سالیح کا کیا ہوگا اور تمہارے والد لامیچ والد اور میتھو سالیح بھوڑھے ہو رہے ہمیں کچھ انتظار کر کے دیکھنا ہوگا مجھ ہی تو سب سوچ کر بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا ہم وہی کر سکتے ہیں جس کا حکم ہو موسیقا 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 نوح نوح میرے عزیز دوست یقین نہیں آتا ہے یہ تو بلکل ویسی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی ایک بڑی سی کشتی ہمارے آہاتے میں کسی بھی طرح کے پانی کے موافق وہ بہت امدہ ہے میرے دوست بعض اوقات تم غلط وقت پر بول پاتے ہو نہیں 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 نوح میں واقعی میں کوئی تضہیق نہیں کرنا چاہتا تھا میرے دوست لیکن لو دور ہو جاؤ اے نشے بازوں ہو ہو مضبوط جوان تمہیں اپنے موں کو سمفال نہ ہوگا اے اے کیا کر رہے ہو چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ بند کرو یہ سب آہ یہ سب مزاگ تھا بنتائی چھوڑو یہ سب ختم کرو اب تم سنو تمہیں اس وقت اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ واپس آنے والا ہے ٹھیک آدھی رات کو اور اب وہ تمہیں مار ڈالے گا بنتائی مجھے ماف کر دو دراصل میرے لڑکے زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں میرے لڑکے زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں میں تمہارا حلق اندر پڑ کر تمہارا دل نوچ لوں گا آگے مت بر شہابی کتے کہیں کہ بچھوڑا اگر مجھے روکا نہ جاتا تو میں تمہیں ختم کر دیتا بس اس کے لئے اتنا کافی ہے فسام تم اپنے دوستوں کو لے کر چلے جاؤ آج کی رات میں تمہارا استقبال کروں گا ہاں چلو فسام چلتے ہیں ہاں توائے پہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی ہاں میں چلے ہیں ہاں نو مجھے افسوس ہے میرے دوست یہ سب شراب کی وجہ سے میں جانتا ہوں فسام ہوگا مجھے چلو ہے کتے antics تو اب تم اس کشتی کو جانوروں سے بھر دینا چاہتے ہو میرے دوست یہ اللہ کی مرضی ہے میرے دوست اب یہ تو بتاؤ کی اور کتنے لوگ اس کشتی میں سما پائیں گے میرے دوست بلحال تو میری بیوی میرے تین بیٹے اور غالباً تین وہ ہوئے تو یہی امید رکھیں میں اپنی بیٹی اور تمہارے بیٹے کے درمیان تعلقات کی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں امید ہے تمہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا تمہاری بیٹی بہت امدہ ہے فستام اور مجھے اس سفر میں اس کو شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ہاں میں نے اس سے بات کی ہے اس جنونی سفر کے بارے میں اس نے شادی کرنے میں رضا مندی دکھائی ہے یقیناً وہ اپنے والد کی فرما بردار بیٹی ہے میں ایسی قسم کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں نوح یہ بتاؤ کیا؟ میں توبہ کرلوں تو کیا مجھے کشتی میں کمرہ ملے گا یا میں باہر کی طرف لٹکتا رہوں گا دنیا کے باقی ماندہ گنے گھاروں کی طرح میرے پاس آؤ اب تم توبہ کرلو توبہ؟ میں اور توبہ؟ کس لیے؟ فسام تم میرے دوست ہو اور تمہیں چھوڑنے کا مجھے غم ہوگا توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوگی لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے فسام ہم لوگ ظلم و تشدد کے سیاہکار وقت میں جی رہے ہیں ہر آدمی وہی کرتا ہے جو اس کی نظر میں صحیح ہے اور کسی دوسرے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا ایک دن میں بازار میں موجود تھا میں نے لڑکوں کو ایک چھوٹے سے چوراہے پر جمع ہوتے دیکھا میں یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی دہشتناک تھا وہ چھوٹے چھوٹے چوہوں کے پیر کاٹ کر انہیں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور کہہ کہہ لگا رہے تھے یہ تو میں ہر وقت دیکھتا ہوں یہ بے ضرر مزاک ہے نو یہ پرانے لوگ ہیں جو مسیبت کی وجہ بنتے ہیں لیکن میرے پاس بنتے اور دوسرے محافظین ہیں جو میرے دکان کا خیال رکھتے ہیں وہ مجھے کبھی نہیں ستائیں گے میں نے انہی لوگوں کو لوگوں کی نگاہوں میں دھول ڈال کر چاروں طرف ٹہلتے دیکھا ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے گڑھوں میں گردتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت ہی زور زور سے ہستے ہوئے دیکھا ہے مزاک اڑاتے ہوئے دیکھا ہے اس کا حل کیا ہے فسا تمہارے کہنے کے مطابق ایک سیلاب آنے والا ہے جو ان تمام نجازتوں کو دھول ڈالے گا بلکل صحیح میرے ساتھ ہو فسام تھی آمیت شکوے شکایت بند کرو اور اپنی کام پر لگ جاؤ ہم وہاں ان بدبودار جانوروں کے ساتھ کشتی میں سمائیں گے کیسے اور انہیں کھلائے پلائے گا کون ہم کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لئے مزاک کا ذریعہ بن رہے ہیں تمہارے شوہر ہم ہیں کہاں تم لوگ کب جا رہے ہو ہم لوگ نہیں بھی جا سکتے ہیں کیا ہم نے اپنے ارادے کے بارے میں نو سے بتایا مجھے یقین ہے نو پوچھ لیں گے کہ کیا ہم اتنے امیر ہونے والے ہیں ہم اور فسام کشتی بنانے کی باتیں بتانے والے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے تم جانتے ہو کہ ہم کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ آنے والے ہیں مجھے تمہارا رویہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا باپ اتنا نیچے جھگ جائے گا نیچے؟ تمہارا مطلب میرے شوہر کے ساتھ کام کرنا ان کے لئے نیچتا ہے؟ تم کا صرف اس بات کی جلن ہے کہ جیافت نے اس عظیم موقعے کا فائدہ نہیں اٹھایا جیافت ایک شریف اور رہم دل شخص ہے اور وہ کبھی بھی شراب میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا جو سرکہ لگتی ہے کیا تم خود اپنے باپ کو ہی چور بنا رہے ہو؟ ہاں اور ویسے ہی تمہارا شوہر بھی ہے ہاں چور نہیں ہے تھی آمیت شکوے شکایت بند کرو اور اپنی کام پر لگ جاؤ ہم وہاں ان بدبودار جانوروں کے ساتھ کشتی میں سمائیں گے کیسے اور انہیں کھلائے پلائے گا کون ہاں کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لئے مزاق کا ذریعہ بن رہے ہیں تمہارے شوہر ہاں ہے کہ ہاں؟ تم لوگ کب جا رہے ہو؟ ہم لوگ نہیں بھی جا سکتے ہیں کیا ہاں نے اپنے ارادے کے بارے میں نو سے بتایا؟ مجھے یقین ہے نو پوچھ لیں گے کہ کیا ہم اتنے امیر ہونے والے ہیں؟ ہیم اور فسام کشتی بنانے کی باتیں بتانے والے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ ہیم کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ آنے والے ہیں مجھے تمہارا رویہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا باپ اتنا نیچے جھگ جائے گا نیچے؟ تمہارا مطلب میرے شوہر کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے نیچتا ہے؟ تم کا صرف اس بات کی جلن ہے کہ جیف اپنے اس عظیم موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ آفیت ایک شریف اور رحم دل شخص ہے اور وہ کبھی بھی شراب میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا جو سرکہ لگتی ہے کیا تم خود اپنے باپ کو ہی چھوڑ بنا رہی ہو؟ ہاں اور ویسے ہی تمہارا شوہر بھی ہے ہاں چھوڑ نہیں ہے یہ کیا کر دیا تم نے تم نے یہ گھٹی ہے حرکت اس کے ساتھ کی ہے جو مجبور ہے اور لڑ گئی سکتی دیکھو تم نے اس کے جہرے کا کیا حال بنایا ہے کس سے تم ہواس باقتہ ہو گئی تم نے وہ سنا جو اس نے میرے شوہر کے لیے کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بھی گنتی بات نہیں سن سکتی جب جب وہ اپنے نوچے ہوئے چہرے کو دیکھے گی اس سے اپنے جھوٹ کی یاد آئے گی سنیے سنیے نوح صاف بو آکمی ہے اور اپنے تمام ماملوں میں اللہ کے ساتھ چلتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اللہ نوح سے یہ کہتا ہے کہ ظلم اور سیاہکاریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کا اسے بہت افسوس ہے کہ اس نے آدمیوں کو کیوں پیدا کیا اس لیے اللہ نے نوح سے کہا یہاں ایک کشتی بنانے کے لیے جو تمہیں میرے پیچھے نظار آ رہی ہے اللہ نوح سے کہتا ہے کہ وہ زمین پر ایسا تیلاب بھیجے گا اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے گا تو نوح نے سو سال پہلے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس عجوبے کو اس کشتی کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور پھر اس طرح دیار ہوئی ہے ایک نایاب کشتی جس کو بنانے میں صدیہ لگ گئی لیکن کون گن رہا ہے یہ کب نوح سمندر کو کھوٹ کر اس میں نہر پیدا کرے گا سنیے سنیے چلو ہم اپنے خچروں تک جائیں اور اس سفر کو ختم کریں اببہ کا دماغ کچل گیا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہے یا ہو سکتا ہے خود سے تم ہمیشہ اتنے بدخوب کیوں ہو جاتے ہو حقیقت پسند کیا میں نے کشتی بنانے میں مدد نہیں کی تو مجھ سے اچھا خاصا منافع بھی بنا رہے ہو یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہم یہ تم کیا کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں تو کیا بنتائی اور فسام کو ہماری سخت محنت کا فائدہ اٹھانے دے یہ منافع تمہارا جانا بہت ہی مشکل بنا دے گا اپنے اطراف دیکھو شیم ہم کہیں بھی تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں اب کائی کا زخم کیسا ہے زخم تو بھر رہا ہے لیکن اس کے جذبات ویسے ہی ہیں کیوں تیامت اسے اب تک منانے نہیں آئی وہ کہتے ہیں اس کی کوئی گلتی نہیں اس کا کہنا ہے تمہاری بیوی نے میرے بارے میں کافی برا بھلا کہا ہے ایک بات بتاؤں کیا یہ سب سچ ہے دراصل بات یہ ہے میں کاروباری معاملہ کی تفصیل میں نہیں جاتا سب کچھ بنتائی پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ان کی تفتیش کروں گا نہیں یہ تمہیں بہت آرام پہنچائے گی پی لو اللہ نے کہا وہ حلیم وہ بردبار رہے گا تاکہ ہر کسی کو توبہ کا موقع مل سکے کیا تم بھروسہ چھوڑ رہے ہو نو بھروسہ چھوڑ رہے ہو میں نے اللہ کے حکم پر ایک کشتی تیار کی بھروسہ چھوڑ رہا ہوں میرے اعتقاد کو ادھر دیکھ سکتے ہو تم تمہیں ان تختوں پر تارکول کا آخری برش مارے ہوئے نبی سال گزر چکے ہیں اس میں مشکل کیا ہے دیکھتے نہیں وہ کتنے برسوں سے ان تمام کہکہوں کو جھیل رہا معاف کرنا میں نے سیاحت کا کاروبار شروع کرنے میں ہاتھ ڈالا تھا لیکن جب وہ بڑھا تو اپنے آپ بڑھنے لگا تم صرف انگور اگاتے ہو اور نچوڑ کر رس نکالتے ہو جبکہ میرا بیٹا ہام اور تمہارا دوست بنتائی کاروبار چلاتے ہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اس میں پانی زیادہ ملاتے ہیں تب تو انہیں اتنے مہخوار نہیں ملتے ہوں گے جتنے وہ چاہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا بیٹا ہام دنیا کے ہر آدمی کو شمار کر رہا ہے جو اس کشتی کو بہتے دیکھنے آئے ہیں تو وہ اس کشتی کا جھوٹا نمونہ خرید سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا مزاق بنایا جائے فسام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو وہ دیکھو پانی تمہاری کشتی کے چاروں طرف بن رہا ہے کہاں ہے پانی میں سمجھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات کیا تم نے ہواوں میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی اب ہوا سے موت کی بھو آ رہی ہے نہیں نہیں تو جب سے میں اتنا امیر ہو گیا ہوں کہ مجھے لوبان اور اوت کے سیوہ اور کوئی بھو محسوس نہیں ہوتی جانتے ہو تم وہ کشتی کی عبادت کر رہے ہیں انہوں نے سب ہی اونچی جگہوں پر مندر بنا لیا ہے وہ اللہ کو وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان سے بات کیوں نہیں کرتا وہ سچ مجھ اپنے اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے مندیروں میں اس اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو خود ان کا بنایا ہوا ہے جس کو وہ بات نہ ماننے پر لات مار سکے وہ خود اپنے آپ کی پوجا کر رہے ہیں نوح میرے دوست بڑھاپے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ پر سے بھروسہ کم کر دیا جائے یہاں کو بجھاو یہ کشتی کی طرح پر جہے ہیں جلدی درو موسیبت اور تباہی بہت 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 موسیبت اور 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 ابا جان وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ جیسے انہیں وقت معلوم ہوں ایسے حکموں کے مطابق جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ہام کہاں وہ تیامت سے پہنس کرتے ہیں ہام شاید اپنی جان کما سکتا ہے وہ اپنے دھن دولت کے بارے میں ہی سوچتا رہ جائے گا اور کشتی اس کو لیے بغیر نکل جائے گی کہ آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ابا جان میں تمہیں کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی ہوں جو جی چاہے کرو میں نہیں جان رہی ہوں اگر میری یہ تمام آرمد ہے چیزیں میں نہیں لے جا سکتی تو میں مرنا زیادہ پسند کروں گی یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تیامت میں نے جانوروں کو آتے ہوئے دیکھا ہے یہ بہت ہی انوکھی بات ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کشتی میں داخل ہونے کے لیے کتار لگا رہے ہیں میرے ابا جانے سے ہی کہا تھا دیکھا ہے میں نے کیا تم نے مندر میں تمام عبادت گزاروں کو دیکھا وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ انوکھی کشتی آئی ہے جو تمہارے سامنے ہیں ان کا اللہ تمہارے والی کے اللہ کے خلاف ہے دیکھنا ہے کہ ان میں کون جیتنے والا ہے مجھے کوئی پانی نظر نہیں آتا ہاں مجھے معلوم ہے مگر یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سب تمہارے والی نے کہہ دیا ہے میں خود کچھ سہما ہوا سا ہوں تمہیں یاد ہے تم نے ایک دن اپنے بھائی کا مزاک اڑایا تھا آو تیا میرے چلو نہیں ہے میں نہیں آ رہی ہوں ٹھیک ہے میرے والید ماں بھائی اور ان کی بیویاں سب ہی کشتی کے پاس وہاں نیچے کھڑے ہیں تم ایک بار پھر سوچ لیو تمہیں اپنا چہرہ بچانا ہے سوچ لیا ہے آو چلو میں تمہیں جدہ نہیں کر سکتا امی جان ہمیں اب جانا ہوگا ہمارے ماملات سے دور ہی رہو مجھے جانوروں کی بدبو آتی ہے مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا میں اسے سہ نہیں سکتی ہم کیا تمہارے ہو میری بیوی کے بغیر رہیں اچھا کیا یہ اللہ کا بھیجاوہ نہیں ہے نہیں چھوڑ تو اسی اکیل میری بات دھام سے سنو تم اور تمہارے سب لوگ سر چھکا کر بوس اللہ کی عبادت کرو جو خالق ہے اور ان الفاظ کو دھیان سے سنو کہ کیا ہونے والا ہے میں آخر کھا کھا ہوں ہر اس خدا کا جس کی کبھی میں نے پوجہ نہیں کی میں تبھی اللہ کی عبادت کروں گا جب میں اسے عظیم اور خود سے زیادہ مضبوط پاؤں گا کان ہے وہ میں بنت آئی میں خود کی عبادت کرتا ہوں میں نے خود کو کبھی مایوس نہیں کیا جب میں خود کی عبادت کرتا ہوں تو اور بڑا اور مضبوط ہو جاتا ہوں جب ادنا لوگ میری عبادت کرتے ہیں میں انہیں اپنے آپ سے بچاتا ہوں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں امنا امان سے جیتے ہیں اور میں تمہیں بھی وہی بیشکش کرتا ہوں چھکا لو اپنا سر اور میری بوجہ کرو چھوڑو یہ سب بنتائی میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں میرے خیال سے تم اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے میں یہاں کا فرما روا ہوں اور حاکم ہوں میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی سب کچھ ہوں ہم اندر کیوں جا رہے ہیں میرے باپ اور ماں دونوں اندر ہیں چلو میں تمہارے ساتھ جاوہ نہیں چاہتی تمہیں جانا ہوگا چلو میرے ساتھ لے جاوی ساتھ آج آؤ آج آؤ 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 تم یہاں کیا کر رہے ہو سلو میں کارو بار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں بہت اچھی بات ہاں اور یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے کیوں تم پہلے سے کہیں زیادہ کاروبار کروگے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم کشتی کے اندر جا کر سیلاب آنے کا انتظار کریں گے لوگ واپس امڑ پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا تمہارے پاس پہلے سے زیادہ مجمع ہوگا میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا اس میں تمہارے لیے کیا ہے پچاس فیصد منافع یہ کاروباری سوڑا ہے لیکن تم بیمانی نہیں کر سکوگی اوہ نہیں میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے کافی اچھا رہا ہمیں کافی کام کرنے ہیں جلو لڑکوں آجا یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو سنو میں کاروبار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں بہت امدہ بہت اچھی بات ہے بہت امدہ بہت ہے کافی اچھا رہا ہمیں کافی کام کرنے ہیں چلو لڑکو آجا یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تیرا شکریہ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہے میں جانتا ہوں ہم سب درے ہوئے ہیں یہاں تک کہ میں بھی یہ ایک دراؤنا لمحہ ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں سوچا ہے یا خواب دیکھا ہے سب کچھ بدل جائے گا میں تم لوگوں کو اس انقلاب کے لئے تیار کر رہا ہوں ہم کیسے بدلیں گے یا کیا ہونے والا ہے یہ سب ایک گہرا راز ہے لیکن یہ تیہ ہے ہم سب کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے جو خالق ہے اور بھروسہ رکھنا اس پر جو تمہارا باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ رہا سوڈا ہم سیہ حج کا وہی رہنوما منصوبہ استعمال کریں گے چراب کافی ملکتار میں ہے اور ہمارے پاس خچر اور رہنوما وغیرہ بھی سب کچھ تیار ہیں کشتی کا دروازہ بند کرنے کا حکم جاری ہو جکا ہے ایک اور بھی کاروبار ہے جو میں میں چاری کرنے والا ہوں شرط یا چوہ بتاؤ شرط یا چوہ ہم کتنے عصے تک وہ اپنے چانوروں کے ساتھ خلو کشتی میں رہ سکتے ہیں بتاؤ مجھے میں شکر گزار ہوں مگر یہ نہیں سمجھ پایا یہ ایک ڈال ہے میرے لیے پچاس پچاس فیصد ہے اگر کشتی بہن نکلی تب تو میں اندر محفوظ ہوں اور اگر نہ چلی تو میں اپنا پچاس فیصد وصول کرلوں گا ہاں تمہارا دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کی تمام چیزیں بہت جلد ناپید ہو جائیں گی ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے کہا میری ہر طرح سے جیت ہے نہیں جیتنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے میرے بیٹے حالانکہ تم ہمارے ساتھ آگئے لیکن ان چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے ہاں تمہیں پیچھے مل کر نہیں دیکھنا چاہیے اللہ جو کرنے والا ہے اس سے دنیا بدل جائے گی اور ہم کو اس کے ساتھ خود کو بدلنا ہوگا بدلاؤ کیسے اللہ اس دنیا کو دھو کر ساف کرنا چاہتا ہے یہ تمام قسم کی برائیوں سے لدی ہوئی ہے بنتائی کو دیکھو خود کی پوجہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں اتنا پیوست ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور حق کے لیے اس کے زمیر میں زرہ برابر بھی جگہ نہیں بچی اور اس کے ساتھ ہی یہ نہیں جانتے کہ وہ صرف گوشت اور خون ہے جو ایک دن مٹی میں مل جائے گا اور ہمارا کیا ہوگا میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلا ہوں میں صرف اس کا تابیدار اور فرما بردار ہوں وہ حکم کرے اور میں پچا لاؤں ٹھیک ہے میں بھی ہوں ابھی وقت ہے بہت امدہ بنتائی کیا میں جوئے کے کاروبار کا مختار بن سکتا ہوں چپ رہے سوار کے مو تخل اندازی نہ کر میں یہ چھوٹا کاروبار چلا رہا ہوں اور یہ میرا کھیل ہے تم اور دوسرے لڑکے اس بات کا تھان رکھو کہ سیاحت ملزم طریقے سے انجام پاؤں اور مہتا دھو کہ کبھی آگ نہ پڑ پڑے میں نہیں چاہتا کہ ہماری گشتی ماروز اور ہلتی سے بھی چل جائے اباجان کیا ہم اوپر جا کر کھڑکی کو کھول سکتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں اس کی رائے نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو کیا ہم جس کی مجھے ہدایت نہیں ہے وہ تم بھی نہیں کر سکتے کہیں تم دوسری طرف گر گئے تو پھر ہم دروازہ نہیں کھول پائیں گے یہاں اندر بہت خاموشی ہے ہم نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے واہ میرے پاس ایک ترکیب ہے تم ضرور اسے کرو ذرا رکھ جاؤ اسے دیکھ کر تمہاری خواہش ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ یہاں بھی ہوتا نہیں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تم یقین نہیں کرو گے جو میں نے ابھی دیکھا ہے ہزاروں اور ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ میں نے دیکھے ہیں اببہ جان آپ کو اس کا کتائی علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی کشتی بنا کر آپ اتنے مشہور ہو جائیں گے ہاں یہاں بیٹھ جاؤ ہم دوہری مشکلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں کشتی سے آجز آ چکی ہوں اور اپنے خاندان اور جانوروں کے بدبو سے بھی بس کرو تیامیت کیسی دوہری مشکل مجھے یہ گھمان نہیں کہ آگے چل کر قطعی کیا ہونے والا ہے میں تم سب کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے تیار رہو اببہ جان تیار رہیے کسی بھی چیز کے لیے اببہ جان اللہ کی چنندہ ہر شئے اس کشتی میں آ چکی ہے یہ کشتی نجات کا ذریعہ ہے ہمیں پکارا گیا تھا بہار آنے کا راستہ چننے کے لیے میں نے یہ نہیں چنا تھا تم کو چن لیا گیا تھا تیامیت اب تمہیں اس پکار کو سننا ہے تمہارا دل سخت نہیں ہوا ہے اس ملائمیت کی دوسری طرف سے حالانکہ یہ ایسا ظاہر ہو سکتا ہے کسی لمحے تم ایک مکنہ تیز کی طرح ہو اور تمام اندازروف کو توڑ سکتی ہو اپنی ایک ہی تیز نظر سے لیکن یہ کیفیت اس وقت رخصت ہو جائے گی جب تم یہ دیکھو گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے تیامیت تم موت کے موں سے باہر آ چکی ہو اور اس گلے لگی ہوئی زندگی سے بھی میری پیاری تم بھی ان کی طرح صبر کرو یہ لوگ اتنی خوشحالی میں کبھی نہیں جئے ہیں ہماری طرف دیکھو ہم کہاں ہیں یہ سننے کے لیے تم لوگ کیسے اے مقام آدے کا رہے ہو یہ جگہ جہنم کی طرح ہے بلکل یہ جگہ ایک لانتی جہنم ہے اور میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی سات دن تو گزر چکے ہیں سات دن گزر چکے ہیں وہ لوگ جانوروں کی بدبور دوسری چیزوں کے ساتھ ہزارہ خڑ چکے ہیں سات دن پر چھل چکے ہیں ہم آٹھ وے کا کیا ہوگا آسمان ہم پر دیوک پڑ رہا ہے ہم لوگ اپیناً مر جائیں گے یہ کیا کوئی بھی پیٹ رائز سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں میرے بیٹوں یہ کیا ہو رہا ہے سبر کرو سبر کرو یہ اندہ مجی ہے بẽ موسیقی کیا ہو رہا ہے ہاں سنو سنو اوہ ہاں میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں صبر کرو ابباجان بڑی بڑی خاموشی سی ہے کشتی ٹھہری ہوئی ہے کشتی بلکل بھی نہیں چل رہی ہے ٹھہرو اتنی جلدبازی ٹھیک نہیں ابھی باہر جانے کا وقت نہیں آیا ہے میں نے فاختہ کو باہر کی طرف بھیجا ہے اور وہ واپس نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہم بھٹک گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک محفوظ جنت باہر کی طرف پا لی ہے کیا آپ نئی صورتحال کو سمجھ گئے ہیں سب ہی سونا چاندی قیمتی پتھر میرے حصے میں ہر چیز ہماری ہے اس میں اچھا کیا ہوگا نہ تو کوئی خریدنے والا بچا ہے نہ بیچنے والا یہ سب بیکار ہے اچھا اب بس کرو دروازے تک آؤ نوم اور اس کا خانہ اس کشتی میں ایک سال اور سترہ دنوں تک رہا ان لوگوں نے جانوروں کے ساتھ کیسے نباہ کیا اس راز کو اللہ ہی چاندہ ہے لیکن اللہ اپنے دیئے ہوئے الفاظ پر قائم تھا اور کشتی جا کر کوہِ ارارت پر لنگر انداز ہوئی میں اب کبھی آدمیوں کے واسطے خطے کو بد دعا نہیں دوں گا اس کے باوجود کی میں دیکھتا ہوں کہ انسان کے دل کے تصورات میں اس کی جوانی کی عمر سے برائیاں ہوتی ہیں یہ بیانہ ہے اس مہائدے کا جو میں تمہارے ساتھ قائم کر رہا ہوں اور ہر اس زندہ مخلوق کے ساتھ جو زمین پر ہے میں اپنی خوز پزا بادلوں میں سجاؤں گا تاکہ وہ میرے لیے یادگار رہے اور پانی کبھی بھی اس کے بعد سیلاب بن کر جسموں کو تباہ کر سکے ہر وہ زندہ اور چلتی ہوئی چیز تمہارے لیے غزہ کے مانند ہوگی سب جو میں نے تمہیں دی ہے جیسے کی میں نے نباتات دیئے لیکن صرف یہ کہ تم گوشت کو اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھاؤگے یعنی کہ اس کا خون نوح تم اور تمہارا خاندان سمریاب ہو اور اتنے بڑھتے جاؤ کی زمین دوبارہ بھر جائے اور اگر کوئی انسان کا خون بہائے گا تو انسان ہی کے ذریعے اس کا خون بہے گا اللہ کا تصور کر کہ اس نے انسان کو بنایا اے اللہ ہم تہے دل سے تیرے شکر گزار ہیں اس دن کے لیے جس نے ہمیں بچایا تیرے غضب سے اور دکھایا تیرا رحم و کرم تو ہی خالق ہے یا اللہ ہمارے تمام دن تیرے ہاتھ میں اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھے تاریخ سفر آؤ دیکھے تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عزیم کوزش تابח وہ عزیم موسیقی 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 موسیقی